السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب خیر و آفیت ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بلوچی کزین سے تعلق رکھ دیئے یہ ریسپی آپ کو انٹرنیٹ پر کہیں نہیں ملے گی کیونکہ یہ بلوچوں کا سینہ در سینہ چلنے والا راز ہے لیکن میرے کیونکہ پڑوسی تھے اور ان کی محبت تھی کہ انہوں نے مجھے یہ سالن سے کھایا اور آپ لوگوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے میں یہ راز آپ سب کے سامنے آجا افشا کر رہی ہوں آپ کو سکھا رہی ہوں لہٰذا پوری ویڈیو دیکھئے گا ہر اسٹیپ دیکھئے گا اور پیسے بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ کیسا لگا جو لوگ فش کی سمیل پسند نہیں کرتے خاص طور پر یہ ریسپی ان کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ احمد الرحیم سب سے پہلے ہمیں فش جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو لینی ہے دھو کے اسے چھنی میں ڈال کے خوشک کر لیجئے اس کے بعد پہلے اسے کسی بول میں کر لیجئے گا اور اس پہ ہمیں لگانا ہے سر کا بس مچھلی کے حساب سے لے لیجئے گا میں نے اس میں دو ٹیبلی سپون جتنا دیئے اور تھوڑا سا نمک سرکہ اور نمک لگا کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور واپس چھنی میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا خون اور جتنا بھی سمیل ہے وہ نکل جائے نیچے پلیٹ رکھ دیجئے گا اس کا جتنا ایکسس پانی ہے وہ ڈیر آؤٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ایک گڑی بڑی اگر گڑی ہے تو ایک گڑی ہر دنیا اگر چھوٹی گڑی ہے تو دو لے لیجئے گا پانچ سے چھے گڑی پتے کی رندیا یہ تقریباً چھے جو ہیں وہ ہری مرچے ہیں اور یہ بڑی ہیں اس لئے میں نے چھے لیئے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی والی ہری مرچے ہیں تو وہ آٹھ سے دس لیجئے گا اس کے علاوہ ہمیں ایک گڑھی جو ہے وہ لسن کی چاہیے جس میں سے ہم بھگار کے لیے بھی ایک دو لسن کے جوی لیں گے یہ درمیانی ایک پیاس دو بڑے ٹیمارٹر اور پانچ چھے کری لیوز یہ بھگار کے لیے یہ سارا مسالہ ابھی میں رفلی چاپ کر کے گرینڈ کروں گی وہ دکھاؤں گی یہ ہمارا مسالہ ہے سالن کا جس میں ہاف ٹی سپون نمک ہے یاد رکھئے گا کہ نمک ہم نے مشلی میں بھی لگایا اس لئے نمک ہلکہ ہی ڈالے گا وہ بعد میں آپ ایڈجسٹ کر لیجے گا ہاف ٹی سپون لال مرچ ہے کیونکہ ہری میچ بھی ڈال رہی ہے مسالے میں اس لئے یہ ہاف ٹی سپون لیا ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہلدی پاوڈر ہے اور ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے اور ون ٹی سپون یہ گارنیشن کے لیے سوکھی ہوئی میتھی ہے اس کے علاوہ جو لازمی جوز ہے ہمارا وہ ہے تیل تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا کام کرنا اس میں تھوڑی سے کڑی پتے اور جو لازم کے جوے ہم نے دو تین بچائیتے وہ باریک کاٹ کے ڈال دیں گے اس کو چلاتی دیں کہ یہ کسی سائٹ سے بھی جل نہ جائے فرائدرینٹ کرنا ہے ہمیں اسے بس جیسے ہی لسن گلابی ہو جائیں چولا باریک کر دیجئے کیونکہ اب ہم گرائنڈ کی آبا مسالہ اس کے اندر ڈالیں گے پہلے اسے سوکھا پی سیئے گا صرف جو میں نے آپ کو مسالے دکھائے تھے اور اس کے بعد تھوڑا پانی ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈالیں دیکھا آپ نے کیسا دھوان اٹھا ہے اگر دیز آنچ ہوتی تو یہ سب آپ کے پر چینٹے آتے اس لئے جب بھی آپ مسالہ بھیگا گرائنڈ کی آبا ایسے ڈالیں تو اس کو ہلکی آج کرنے کے بعد ڈالیں اب چولا تھوڑا سا تیز کر کے اسے بھوننا ہے یہ سارے مسالے جائیں گے اس میں صرف خصوری میریتی ہٹاریوں میں یہ گارنک شنگ پہ جائیں گی یہ مسالے بھی ہم ساتھ ساتھ بھون لیں گے بھون جاتا ہے تو اپھر میں آپ کو دکھاتی ہو اب جب بھوننے پہ آ جائے گا تو ہم اس میں پانی کا چھیٹا مار مار کے بھوننے گے مسالے کو ہمیں اچھے طریقے سے بھوننے آمطور پہ جب گھر میں مشلی پکری ہوتی ہے تو بچے اور وہ لوگ جن کو ناغوار لکھتی ہے اس کے بھونے گھر سے بھاگ جاتے ہیں لیکن آپ جب یہ والا سالن بنائیں گے تو آپ کے محلے آلے بھی آپ سے پوچھنے کے بھی آئیں گے کہ بھائی کیا بنا رہی ہے اتنا فشبودار سا اتنا فرگرنٹ اور اتنا فشبودار سالن ہے تو پورے محلے میں اس کے فشبودار سالن ہے مشلی کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں دو منٹ کے لیے اسے میں نے اڑھک دیا تھا تاکہ تیر اچھی طرح سے سی پر اٹھ جائے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہم اس پر پانی آئیک کر دیں گے شورو جتنا جتنا آپ کو شورور رکھنا ہے اتنا پانی جال دے مشکی تو کیونکہ دس سے پندر منٹ میں گل جاتی ہے اچھا اور ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں یہ سالن بلوچی سالن ہے اور وہ لوگ اس کو دھوتر میں بناتے ہیں اور اس کا ذائقہ اور اس کا ارومہ مزہ ہی اس کا دھوتر میں یا ڈانگری میں مجھے نہیں ملی تھی مجھے رہو ملی ہے لہٰذا میں اس کو رہو میں بنا رہی ہوں رہو میں سمجھیں یہ سب سے ہلکا بنتا ہے اگر آپ اس کو دھوتر میں بنائیں گے تو جنہوں نے دھوتر کھائی جو کھاتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اس کا ٹیس بہترین ہوتا ہے دورہ سپانیاں اور ڈانگی اس میں وہ بال آ جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم فش اٹ کر دیں گے پانی میں بوائل آگے ابکہ ہم نے مچھلی جو ناما کو رسما کر کے رکھی تھی یہ دیکھیں کتنا گندہ پانی مکتا ہے پانی پھیک دیں گے ہم اس کو دوبارہ بواش کر دی جگہ مچھلی کو اور پھر اسے ہماراں سے شور پہ میٹ کر دیں گے اب بھی اسی طرح کھلا پتیلا لیجے گا اسے مچھلی کے ٹوٹنے کی چانسز کم سے کم ہوں گے ابھی ہم اس کو بلکل نہیں چلائیں گے ابھی ہم اس کو دس منٹ تک پکائیں گے پھر دس منٹ کے بعد میں اس کو پلٹوں گی مچھلی کو مچھلی پھلٹ دیتے ماشاءاللہ مچھلی پھر دس منٹ دوسری طرف سے پکانے کے بعد یہ فائنل لوک اس کے آپ دیکھ لیجے اسے ہم نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے چلانے ہلکے ہاتھوں سے پلٹیے گا اور بلکل دمکی ہاتھ پکانے دیکھیں بلکل نہیں ٹوٹی یہ مچھلی ہماری بلکل ساب ہوتے اور گل بھی چکی ہے اب ہم نے جو خصوری میتھی بچائی تھی وہ ایسے ہتیلیوں کے بیچ میں ہم مسلت کریں گے جو اس کی دنڈیاں بچ جائیں گے وہ پھیک دیں گے تھوڑا سا ہرہ دنی ایٹ کریں گے اور اب میں چولہ بن کر رہی ہوں کیونکہ سالن ہمارا تیار ہے ہاں جی تو کیسا لگ رہا ہے سالن شاندار لگ رہا ہے نا تو فٹا فٹ جائیے فش لے کر آئیے سردیوں کا مزہ اٹھائیے مجھے اپنے فیڈبیک سے آگا کرنا ہرگز نہ بھولیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اللہ آپ کا میرا ہم سب کا نگے بان اللہ حافظ